موسیقی نمشکار خبر ٹولی فور نیوز میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں سلمہ خانم ہم دکھائیں گے آپ کو شیطر کی کئی قبریں شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ جھالاوڑ بارہ سانسر دوشنسی رہے پڑھاوہ شیطر کے دورے پر گردن کھیڑی میں کیا سنترہ گریڈنگ سنٹر کا اولوکن ڈوب شیطر میں کسانوں کو مواؤزہ وہ پنرواز کو لے کر کسان کار کرتا ہونے کی بیٹھک سرکار پر لگایا بھیدباؤ نیتی سے مواؤزہ دینے کا آرو بکانی شیطر کے دیوڑی گاؤں کا ہے ماملہ بھانج منڈی میں نیوازیت جین سادوی پرسندہ شریف جی کا چار سال بعد ہوا پہلا نگر آگمن شہر کے پرمک مارگوں سے نکالی بھر ویش و بھائیاترہ بڑی سنکھیا میں سماج کی لوگوں نے لیا بھاگ کرنڈ لگنے سے یوک کی موقع پر ہوئی موت گھرے لوب کرنڈ صحیح کرنے کے دوران ہوا حادثہ انہیل تھانا شیطر کے خسرو کھیڑی گاؤں کا ہے ماملہ روڈ وار ٹول پلازا کی نیرمان کو لے کر ایس ڈی ایم کے دکشتہ میں ہوئی جنسون وائن گھنگھار اپخند کی تلاولی گرام پنچاک پر ہوئی سمپن کرنڈ کی چپڑڈ میں آنے سے جھلسی مہیلہ گنگھار تھانا شیطر کے دیوریا کامول گاؤں کا ہے ماملہ نوکار سیو سنسطان شاکھا کی مہیلاؤں نے کی انوٹھی مثال قائم مریضوں کو کیے فل فروٹ و بسکٹ ویترید چومہلا سی ایسی پر کیا ویترن چومہلا میں تین دیور سے شیویر میں اسکاؤٹ گائیڈ نے نکالی وشال ریلی اسکاؤٹ کے جرمداتہ کے جرمدیورس کے اپلکش میں ہوا آیوجن کتھا کے چوتھے دن جیوہ چاری سوامی گیانانند تیرت نے سنائی سموندر منتھن کی کتھا بغانی قضبے میں چڑھ رہا ہے شرمت بھاگوات گیان یک سکتہا تو یہ تھی آج کی ہیڈ لائنز اب دیتے ہیں خبروں کی وستار سے جانکاری جھالاوڑ بارہ سانسہ دشیل سی پڑاوہ شیطر کے دورے پر رہے اس دوران وہ اپکند شیطر کے سنیل قضبے میں پہنچے یہاں انہوں نے 80 لاکھ کی لاغت سے نظمت ہونے والے انڈور بیڈمنٹن اسٹریڈیم کا شلان نیاز کیا اس کے بعد ہیمڑا گاؤں میں بھی گرامینوں نے سانسہ دشیل کا گرم جوشی سے سواغت کیا اس دوران سانسہ دشیل نے پیڑاوہ سمیب گردن کھیڑی میں کیلاش جاگی کے سنترا گریڈنگ سنٹر کا اولوکن کیا انہوں نے یہاں سنترا گریڈنگ سسٹم کی پوری جانکاری لی یہاں سے وہ بھاچپا پردیش کاری سمیتی صدر سے ہریمہن شرمہ کے نیواز پر پہنچے یہاں بھی سانسہ دشیل کا شرمہ وہ ان کے پریجوروں نے سواغت کیا اس کے بعد سانسہ دشیل نیاز پردیش جان بھگیچی گئے جہاں بھاچپا نگر مانڈر ادھیکش کمال کاسلیوان اور گرامین مانڈر ادھیکش رمیش داگی کی اگوائی میں کاری کرتاؤں نے سانسہ دشیل کا سواغت کیا اس دوران بھاچپا جلہ ادھیکش سنجھے دشیل تاؤں پالوکا ادھیکش نیربان شرمہ وہ جلہ منتری راجیندر جین نے اپنے سمدن میں بھاچپا سرکار دوارہ پیڑاوان نگر سہیت سموچے شیطر میں سڑک پہجل سیچائی وہ شکشہ کے شیطر میں کیے گئے اُتھکرشٹ کاروں کی جانکاری دی اس اوصر پڑ سانسہ د کے ساتھ پرمویدھائک انیل جین جلہ پرمک تینہ بھیل اپ جلہ پرمک بھاگچن دانگی بھاچپا جلہ اپادیاکش نرسی لال دانگی نارانسی سیسوڑیا پورو سرپنچ مہوشی OBC جلہ اپادیاکش شیطرام مالی مانڈل مہامنطری رامیشور پاٹیدار اپادیاکش راجو مالی اشفاق محمد یوبو مانڈل ادیاکش راکیش مینہ رجنیش بھٹناگر شریلال دانگی جیون ٹنڈل مہش پاٹیدار دلی پاٹیدار اپستیت تھے سنچالال منوز نیڈر نے کیا مہی سننیل مہ پردان کنہیالال پاٹیدار جلہ اپادیاکش گوین دھاکڑ سننیل مانڈل ادیاکش بانکٹ راٹھی اپردار ممتا کمر جیتیندر آجیوات آدھیب اپستیت تھے مہنڈل مانڈل شہر کے بالا جی چورہ سمیپ نیواسی جین سادوی پرسننا شریلی جی کے قریب چار ورش پر سنیم کے پتھ پر چلے جانے کے بعد شنیوار کو ان کا پہلا نگر اگمن ہوا اس دوران ردشا مندر بھگیجی سے انہوں نے نگر پرویش کیا جہاں سے ان کی بھوش شبھائیاترہ نکالی گئی جو شہر کے پرمخ مارکوں سے ہوتی ہوئی آدرش اسکول پہنچی شبھائیاترہ کا جین سماج کے علاوہ انہ سبھی دھرموں و ساماجک سنگٹنوں نے سواغت کیا اس دوران ان کے پریوار اور پرانے سانچوں کی رولائی فوٹ پڑی شبھائیاترہ میں بڑی سنکھیا میں راجستان اور مدی پردیش شیطر کے شہروں کسبوں و گاؤں سے مہیلا اور پروش پہنچے سماج کے راجشنہہ نے بتایا کہ رائیوار کو مندیر پر ستتروا دھوزہ کارکرام جین سادوی پرسندہ شریجی مہاراج کی نشرا میں ہوگا جین سادوی پرسندہ شریجی مہاراج نے آدرش اسکول میں پروچن کے دوران کہا کہ اس کو مارکر ہی تپسوی بنا جا سکتا ہے سادوی نے اپنے اننوبھو ساجہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ککشا دسوی اسی وجہرے سے اجن کیا ہے یہاں پر گھر جیسا ہی لگتا ہے کچھ بھی نہیں بدلا لیکن اب وہ بجل گئی ہے سبھی سکھ سویدھاؤں و روپیوں کی اور بھاگ رہے لیکن اس میں سکھ نہیں ہے تپسوی سب سے ادھیک سکھی ہوتا ہے پیسے والا نین کی گولی کھا کر سوتا ہے نیتا کمانڈو لے کر گھومتا ہے یا کیسا سکھ ہے اصلی سکھ تو پربو کی بھکتی و شانتی سنیم کے پتھ پر چلنے میں ہی ملتا ہے پروچنوں کے ساتھ سادوی مہاراض سبھی سکھشکوں بچوں و سماج کے لوگوں سے بڑی آتمتہ سے ملی جھالاور جلے کے گنگدھار تھانا شیطر کے دیوریا کاؤل گاؤں میں مزرگ مہیلا کو کرن لگنے سے جھلز گئی بتایا جا رہا ہے کہ بھگت بھائی ساٹھ ورش نیواسی دیوریا کانوال اپنے گھر پر صاف صفائی کر رہی تھی تبھی اچانک ودیتوائی ٹوٹ کر اس کے اوپر گر گیا جس سے بھا کرن کی چپٹ میں آ گئی یہ زوران پریجن اسے سی ایسی چوملے پر لائے جہاں اس کا اپچار جاری ہے جھالاور جلے کے انہیل تھانا شیطر کے خسرو کےڑی گاؤں میں گھرے لو بجلی اپکرن کو صحیح کرنے تے سمیں کرن لگنے سے ایک یورک کی موقع پر موت ہو گئی پولیس نے بتایا کہ خسرو کےڑی گاؤں میں پردھان سی گھر پر ہی بجلی کی اپکرن کو صحیح کر رہا تھا تبھی اچانک اسے کرن لگ گیا کرن لگنے سے وہ مرشت ہو کر گر گیا جسے مرشت عوستہ میں پریجن سی ایسی چوملہ لائے جہاں چکی سک نے اسے دیکھ کر مرد گوشت کر دیا پریجنوں نے شو پوسٹ مارٹم نہیں کروایا اور شو کو بینہ پوسٹ مارٹم کے گھر پر لے گئے پولیس نے پریجنوں کے پرچہ بیان لے کر شو کو سپرد کیا بڑھتے ہیں آگے کی خبروں کیور دنگدھار اپکند شیطر کی گرام پنچہ تلاولی میں آلوٹ ایم پی سیما سے سوانسرا ایم پی سیما تک بننے والے روڑ وٹول پلازا کے نیرمان کو لے کر اٹال سیوہ کے اندر میں ایس ڈی ایم چندن دوبے کے ادھیشتہ میں جن سنوائی ہوئی جس میں جمین آورتی کو لے کر سجھاؤ اور شکایتیں پرابت کی ساتھ ہی تلاولی کے گرامنوں نے تلاولی گاؤں سے پہلے نیزی زمین کے ٹول پر پلازا بننے پر ویروت جتایا اس پر ایس ڈی ایم نے آر ایس آر ڈی سی کے پی ڈی اونٹ نمبر کو دو سرکاری بھومیر تلاشنے کے نردیش دیے جن سنوائی میں اس روڑ کے ساتھ جمہلا بائی پاس روڑ کو لے کر جمین آورتی کو لے کر پیستاؤ لیے ایس ڈی ایم نے بتایا کہ جمین کا اوچت موازہ دیا جائے گا ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے قصبے میں سڑک کے دونوں اور تین تین میٹر زمین آورت کی جائے گی یہاں بنے مکان مالکوں سے سہمتی لی جا رہی ہے یہاں جو بھی توڑ پوڑ ہوگی انہیں ان کے مرکسان کا پورا موازہ دیا جائے گا اس اوسر پر سرپنچ کانونگو پٹواری سہید گرامن موجود تھے اور چوبن میں سے دو بیس پر جاری دو سو چھے سی مرک موٹھا دنگدھار اپکھن شیطر کے چومہلا قصبے کے جین دھرم کی نوکار سیوہ سنسان شاکہ کی مہیلاؤں نے انوٹھی مثال کائن کی گروپ کی مہیلاؤں نے اپنے سندیش کے مادیم سے انی ساماجک سنگڑنوں کی مہیلاؤں کو اپنے ساتھ جڑنے کے لیے آہابان کیا گروپ کی مہیلاؤں آج سی ایسی چومہلا پہنچی جہاں وارڈ میں بھرتی درجنوں مریضوں کو فل پروٹ و بسکیٹ ویتریٹ کیے جہاں مریضوں کو سوہ سلاب کی کامنائے کی اس موقع پر گروپ کی مہیلاؤں کے ساتھ پرباری ڈرکٹر جمشیر خان وہ اسٹاف موجود تھا ہمارا اتش ہے ساماجک سیوہ شوشل سیوہ اس سنسان کے دوارہ یہ نوکار سنسان سیوہ ہے اس کے دوارہ ہم ہر مہینے ایک ساماجشی سیوہ کا کھارے کرتے ہیں جس میں گریبوں کی سیوہ ہے اسکولز میں بچوں کی سیوہ کے لیے ہے اور سارے شوشل پردہ آشرا میں مطلب ہے ٹوٹل ہے جو جتنا ہے اس میں سب ہے گریبوں کی سیوہ مطلب ہے شوشل سیوہ کا کام ہے جو ہم ہر مہین نہیں کرتے ہیں گرینے ہوتے ہوئے آپ کو سنتوشتی ملتی ہے آتما میں اتنی سنتوشتی ملتی ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے اس کا کارانہ ہے جو آپ گریبوں کی سیوہ کر کے کام کرتے ہیں جو مجبور انسان ہیں جو خوشی ملتی ہے وہ شاید کسی کام سے نہیں ملتی راجستان راجب بھارت سکاؤٹ اینڈ گائیڈ ستھانیر سنگ ڈگھ کی تتوہ دھان میں تین دیویسی شویر میں سکاؤٹ گائیڈ کی بھاوی ریلی کا اوجن ہوا جس کو بودپورو سکاؤٹ ماسٹر راشترپتی پدک ناریندر نگم نے ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا اس موقع پر نگم نے بتایا کہ اسکاؤٹ جیون کے انوبھاؤ اور بھویبھاک کی طرف سے ملنے والے سہیوک پر چرچا کی شویر پرباری نندکیشور مہاور نے بتایا کہ اسکاؤٹ کے جنمداتا بیڈن پاول کے جنمدین کے اپلکش میں گت دین دینوں سے چل رہے شویر میں آج صبح اسکاؤٹ گائیڈ نے ویعیم کر کے ایک گھنٹے سیوہ کاری کیا تتھا خیڑا پتی بالا جیستان پر گئے اور چمہلا کے مکہ مارگوں سے ہوتے ہوئے سچ بھارت بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ ویشائے پر ریلی نکالی جس کا قصد بیواسیوں نے جگہ جگہ سواغت کیا سوچ بھارت 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 ہم سب کا ہم سب کا یہی سپنا سوچ بھارت ہوں 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 جیسے سمودر منتھن کا عدیش امرت پانا تھا لیکن زہر نکلنے کے بعد بھی سمودر منتھن جاری رہا وہی وامن اوتار بھی کتھا سنائی جس میں بتایا گیا کہ مانگتے سمائے چھوٹا بننا چاہیے اور ست کرم کرتے سمائے بادک نہیں بننا چاہیے کتھا میں آگے ماتز ورام اوتار کے بعد شریف کرشن جرم کی کتھا زنائی گئی اس دوران بدھائیہ گائی گئی جس پر مہیلہ پروشن نے نرکت بھی کیا آج ہی خبروں میں بس اتنا ہی پھر حاضر ہوں گے کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیے خبر 24 نیوز نمشکار